اسلام علیکم فرنڈز میں ہم اسنین علی اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس بہت ہی امپورٹن ویڈیو میں فرنڈ جاتا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ویکلی بیس پر میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں جو ہوتا ہے فور ایکس فورکاست سے ریلیٹڈ تو یہ ویڈیو بھی اسی کے ریلیٹڈ ہے جس میں میں آپ کے ساتھ کچھ کرنسی پیر اور گولڈ کا انیلیسس کرتا ہوں فری میں فور ایکس ویڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے چینل کی پلیلیس میں جا کے آپ بیسک سے اڈوانس تک کمپلیٹ فور ایکس ویڈنگ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ پیڈ کورس جوئن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ مجھے وٹس اپ پر میسیج کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایک جس کو آپ جوائن کر کے ویکلی اور منتھلی بیس پر بہت اچھی خاصی ارنگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ وان ٹو وان سیشنز جوائن کرنا چاہتے ہیں لائی فور ایکس ٹریڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ مجھے وٹس اپ پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں سٹے ویڈ آس جی تو فرنٹ سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم گول سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ میں نے آپ کو یہ چینل بنا کے دکھایا تھا کہ چینل ہمیں شو ہو رہا ہے چارٹ پہ اور فورا کا ٹائم فریم ہے یہ تو جیسے ہی مارکٹ نے اس چینل کو بریک اوٹ کیا ڈاؤن سائٹ کی طرف اور اس کے بعد مارکٹ نے ریٹریس کیا اور اس کے بعد پرائز یہاں سے پھر نیچے آ گیا جو کہ میں نے آپ کو آلڈی بتا دیا تھا ابھی کی کنڈیشن یہ ہے کہ ابھی جسٹ ویڈ کرنا اس میں اور مارکٹ کی مومنٹ کو دیکھنا کہ مارکٹ کہاں پر سٹیبل ہوتی ہے سو جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے مارکٹ ریجیکٹ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بہت اچھا ایک سپورٹ لیول تھا اور اب مارکٹ اس کو ریزسٹنس لیول بنا سکتی ہے اور آنے والے ویگ کی جو مومنٹ ہوگی اس میں یہ ہے کہ مارکٹ شاید اسی زون میں موف کرے باقی جو بھی اس کی لیٹس اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ کو ٹیلی گرام چینل پر اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا یو ایس ڈی جے پی وائی کو دیکھ لیتے ہیں تو پر ایس ڈی جے پی وائی کو دیکھا جائے تو مارکٹ بہت اوپر جا چکی ہے جیسا کہ لاس فور ایکس فور کاش بھی آپ میرا دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے آپ کے سامنے یہ دکھایا تھا کہ یہ ایک فلیک پیٹن بن رہا ہے اس کو میں نے ایسے ڈرو کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ اگر اپ سائیڈ میں بریک اوٹ ہوتی ہے تو مارکٹ کتنا اوپر جا سکتی ہے تو بلکل فلیک کے سٹک کی ہائٹ تک مارکٹ اوپر جا سکتی ہے تو اور مارکٹ نے اپنا یہ ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے اور مارکٹ اس ٹارگٹ سے بھی اوپر جا چکی تھی اس کے بعد مارکٹ یہاں سے ریجیکٹ ہوئی ہے اس کو فولو کیا اور اسی صاحب سے اپنی ٹریٹ کی اور بہت سے ایسے دوست ہیں ٹریڈرز جو جنہوں نے یہاں پر اپنا ٹیک پروفٹ بک کیا تو فرنس اس کا بھی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگا وہ آپ کو ٹیلی گرم چینل پر اپڈیٹ کر دیا جائے گا یورو یو ایس ڈی کو دیکھ لیتے ہیں یہ تو گائز یورو یو ایس ڈی کو دیکھا جائے تو اس نے بھی اپنا ایک سپورٹ لیول بریک اوٹ کیا بہت اچھا یہ سپورٹ لیول تھا اس کو مارکٹ نے بریک کیا ڈاؤن سائیڈ کی طرف اس کے بعد ریس کیا اور پرائز یہاں سے پھر نیچے آگئی تھی اب دوبارہ مارکٹ یہاں سے اوپر جا رہی ہے اور لازٹ ٹائم اس نے اپنے بہت اچھے سپورٹ لیول کو بریک کیا تھا شاید اسی سپورٹ کو ایک اچھا ریزیسٹنس بھی بنا لے مارکٹ تب تک ہم بائے کے سینریو میں نہیں دیکھ سکتے جب تک یہ 200 اے میں سے اوپر نہ چلا جائے جو کہ یہ بلو لائن ہے جو لیٹر اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ کو ٹیلی گرام چینل پر اپ ڈیٹ کر دی جائے کہ ٹیلی گرام چینل کا لنک بھی آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں مل جائے گا جی بی پی یو ایس ڈی کو دیکھ لیتے ہیں جی بی پی یو ایس ڈی کو دیکھا جائے تو گائز مارکٹ ابھی 200 اے میں سے اوپر ہی ہے اور یہ مارکٹ کو یہاں پر ایک ریزیسٹنس دیکھنے کو مل رہی ہے اگر تو مارکٹ اس ریزیسٹنس لیول کو بریک اوٹ کر دیتی ہے تو پھر مارکٹ مزید اوپر جا سکتی ہے اگر مارکٹ اگر اس کو بریک نہیں کرتی اور یہاں سے نیچے آ جاتی ہے 200 اے میں کے اوپر تو اس کے بعد پھر اس کو بریک اوٹ کر کے تو یہ ٹریس کر کے پیس یہاں سے نیچے جا سکتا ہے یہ دو کنڈیشنز ہیں اس میں یہ آپ نے اس کو ووچ کرنا ہے میری طرح سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا این ڈی 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 کو دیکھ لیتے ہیں این ڈی 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 کو دیکھا جائے تو یہاں پر ایک بہت اچھا ایک ریزیسٹنس لیول ہے اور آپ نے ووچ کرنا ہے کہ مارکٹ اگر اس ریزیسٹنس لیول کو بریک اوٹ کر دیتی ہے اپ سائیڈ میں تو پھر ریٹریس کر کے پرائز کے اوپر جانے کے چانسز ہیں اگر اس مارکٹ دوبارہ 200 اے میں پر آئے گی اور اس کے بعد 200 اے میں کو بریک کر کے مارکٹ یہاں سے ریٹریس کر کے نیچے آ جائے گی کیونکہ آلیڈی مارکٹ 200 اے میں کو کوئی چار بار ٹچ کر چکی ہے تو اگر اب نیچے آئی تو چانسز ہیں کہ مارکٹ اپ بریک کر کے تو پرائز یہاں سے نیچے آ جائے گا اے یو ڈی یو ایس ڈی کو دیکھ لیتے ہیں اسٹریلین ڈالر کو دیکھا جائے تو یہ اس کا ایک اچھا سپورٹ لیول تھا جو کہ مارکٹ نے ریسنٹ لی بریک اوٹ کیا ہے ڈان سائٹ کی طرف وہ 200 اے میں سے بھی نیچے ہی مارکٹ اس کے بعد ابھی مارکٹ کبھی 200 اے میں سے اوپر کبھی نیچے موف کر رہی ہے لیکن ریزیسٹنس لیول سے اوپر نہیں گئی گئی بھی تھی تو واپس آ گئی اور ابھی مارکٹ ریزیسٹنس لیول سے اوپر جا رہی ہے یعنی کہ جو ابھی کے حساب سے ریزیسٹنس بنا رہی تھی وہ بنایا نہیں ہے اور لاز جو سپورٹ لیول ہے دوبارہ اس کے اوپر جا رہی ہے تو یہ آپ نے ووچ کرنا ہے کہ اگر اس کے اوپر مارکٹ رہتی ہے تو پھر مارکٹ اس زون میں ٹریڈ کر سکتی ہے ادھر اس مارکٹ دوبارہ یہاں سے نیچے آیتی ہے تو پہلے اس کی موبنٹ کو کنفرم کرنا ہے پھر اس میں آپ نے ٹریڈ کرنی ہے تو میں اس کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو ٹیلی گرام پر شیئر کر دوں گا یو ایس ڈی کینیڈین ڈالر کو دیکھ لیتے ہیں یو ایس ڈی کینیڈین ڈالر کو دیکھا جائے تو یہ اس کا ایک سپورٹ لیول تھا جہاں پر لاس سپورٹ کی مارکٹ نے اور اس کے بعد پھر ایک مارکٹ کو یہ سپورٹ ملی اور سٹل مارکٹ ابھی یہاں پہ ہے تو اگر مارکٹ یہاں سے بھی ریٹریس کر جاتی ہے تو پھر پرائز اگین اوپر چلا جائے گا اور مین جو اس کو ریزیسٹنس فیس کرنی پڑ دی ہے وہ مارکٹ کو یہ والی ریزیسٹنس فیس کرنی پڑ دی ہے مارکٹ ابھی اسی سپورٹ اور ریزیسٹنس کے زون میں موف کر سکتی ہے باقی جب یہ بریک اوٹ کرے گی تو تب نیکس نیریو اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا یو ایس ڈی سی ایچ ایف کو دیکھ لیتے ہیں تو گائز یو ایس ڈی سی ایچ ایف کو دیکھا جائے تو مارکٹ فیلہل ٹو ہنڈر ای ایم ای سے اوپر ہے اور مارکٹ نے اپنے لاسٹ یہ جو ریزیسٹنس لیول تھا اس کو بریک اوٹ کر دیا تو اب مارکٹ اگر یہاں سے نیچے آتی ہے تو پہلے اپنے اسی ریزیسٹنس لیول کے اوپر سپورٹ کرے گی اس کے بعد پھر یہاں سے مارکٹ اگر اوپر جا سکتی ہے تو یہ اس کا حساب یہ ہے کہ مارکٹ ابھی یہی سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس کے زون میں موف کر سکتا ہے اور باقی اگر اس کو بریک اوٹ کر دیتی ہے تو پہلا سپورٹ مارکٹ کو یہ ملے گا سیکنڈ سپورٹ مارکٹ کی یہ ہوگی تو جو بھی اس کا لیٹس نیری ہوگا وہ آپ کو ٹیلی گرام چینل پر اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا اور فرینڈز یہ ہے چینل کی پلیلسٹ یہاں پر آپ کو کمپلیٹ بیسک سے اڈوانس تک پلیلسٹ ملیں گی فوریکس ریڈنگ کے حوالے سے جس میں یہ بیسک ہے اور یہ بیسک تیکنیکل انیلیسیز ہے یعنی کہ نمبر ون پر آپ کو ملے گی بیسک اور فوریکس ریڈنگ اور نمبر ٹو پر بیسک اور ٹیکنیکل انیلیسیز نمبر ٹو پر فوریکس ریڈنگ کورس فور پر منی مینجمنٹ اور اڈوانس تیکنیکل انیلیسیز اور اس کے ساتھ ساتھ فوریکس ریڈنگ سٹریٹیجیز اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے weekly forex forecast کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو market analyze کرنے میں کافی help ہو سکتی ہے آپ کی اور friends اگر آپ one to one sessions join کرنا چاہتے ہیں forex trading کے حوالے سے یعنی کہ آپ کافی دیر سے forex trading کر رہے ہیں لیکن آپ کا profit نہیں ہو رہا تو اس کے لیے بھی آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں اور اگر آپ ویڈیو course join کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ join کر سکتے ہیں اور اگر آپ بالکل free میں سیکھنا چاہیں تو اس کے لیے میرا youtube channel available ہے تو friends میں آپ سے ملتا ہوں اپنے نیچ ویڈیوز میں till then take care and good bye